اسلامباد میں روات کے مقام پر مجود کلہ روات در حقیقت ایک قدیم کاروان سرائے تھی جو کہ کابل سے دیلی کے راستے پر مسافروں کی سہولت اور سرکاری الکاروں کے ٹھہرنے کے لیے تعمیر کی گئی بعد میں اگھکھڑ سردار سارنگ خان اپنے سولہ بیٹوں کے ساتھ اسی قلعے میں شیخ شاہ سوری کے ہاتھوں قتل ہوا اور اسی قلعے میں سب کو دفن کیا گیا رومنگ روڈ میپس کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید روات تربی زبان کے لفظ ربط کی بگڑی ہوئی شکل ہے ربط کے لغوی معنی کاروان سرائے کے ہیں قلعہ روات اصل میں ایک سرائے تھی جس کو بعد میں ایک قلعے کے طور پر استعمال کیا جانے لگا اس کی تعمیر سے مطالق مختلف راہ پائی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر سلطان محمود غزنوی کے بیٹے مسعود نے دس سو انتالیس عصوی کے آس پاس کروائی تھی لیکن اس کے فن تعمیر کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر پندروی صدی کے شروع میں سلطین دیلی کے زمانے میں کی گئی تھی اس سرائے کی تعمیر کا بنیادی مقصد قابل سے دیلی کے راستے پر مسافروں کو سہولت دینا تھا اور اس کے علاوہ سرکاری علکاروں کے ٹھہرنے اور آرام کرنے کے لیے بھی اس میں کمرے بنائے گئے تھے اس سرائے کی تعمیر ایک کنچے مقام پر کی گئی تھی تاکہ سرائے کی فضیلوں سے چاروں طرف دور تک نظر رکھی جا سکے کلے میں داخلے کے تین دروازے موجود ہیں سندر دروازے کارو مشرق کی جانب ہے فضیل کے اندر چاروں اطراف ہجرے بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ فضیل کے اندر ایک حشت پیل مقبرہ ایک تین غمبت والی شاہی مسجد اور سلطان سارنگ خان اور ان کے بیٹوں کی قبریں موجود ہیں اس امارت کی بنیاد تو ایک کاروہ سرائے کے طور پر رکھی گئی تھی لیکن سولوی صدی میں یہ علاقہ سلطان سارنگ خان گکھڑ کے قبضے میں آیا شہر شاہ سوری کے حملے کے پیش نظر خطہ پٹھوار کے دفاع کے لیے کاروہ سرائے کو کلے میں تبدیل کیا اسے دفاع کے لیے مضبوط بنایا تاریخ بتاتی ہے کہ گکھڑ قبیلے کے مغل شہنشاہ ہمائیوں کے ساتھ بہت خوشگوار تعلقات تھے اور شہر شاہ سوری کے ساتھ لڑائیوں کے دوران ان کے تعلقات بہت بھی مضبوط ہوئے گکھڑ قبیلہ سیاسی منظر نامب پر ایک بہادر قبیلے کے طور پر نمودار ہوا اور انہوں نے مغل بادشاہ ہمائیوں اور شہر شاہ سوری کے درمیان لڑائیوں میں نمائع کردار ادا کیا شہر شاہ سوری نے اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے جیلم کے پاس کلار اور تاز تمیر کروایا شہر شاہ سوری نے سلطان سارنگ خان کو پیغام بیجا کے شہر شاہ سوری کی حکومت کو تسلیم کیا جائے اور اس کے ساتھ شامل ہوا جائے لیکن سلطان سارنگ خان نے انکار کر دیا جس کے بعد شہر شاہ سوری کی فوجوں نے رواد پر چڑھائی کر دی سلطان سارنگ خان اور شہر شاہ سوری کی فوجوں کے درمیان اس کلے کے سامنے ایک خون ریز جنگ ہوئی جس میں سلطان سارنگ خان کو شکست ہوئی اور وہ اپنے سولہ بیٹوں کے ساتھ مارے گئے اور اب وہ اپنے سولہ بیٹوں کے ساتھ اسی کلے کے اندر دفن ہیں کلہ رواد کے اندر موجود حشت پیل مقبرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مقبرہ سلطان سارنگ خان کا ہے لیکن سلطان سارنگ خان کے نام کا کتبہ کلے کے ہاتھے میں مجود ایک قبر پر مجود ہے مقبرے کے ساتھ مجود مسجد اب مقامی لوگوں کے زیر استعمال ہے جہاں لوگ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں تین گمبت والی مسجد کلے کی قدیم ترین اور سب سے زیادہ متاثر کن تعمیرات میں سے ایک ہے مسجد کی تعمیر میں سرخینٹ اور چونے کا استعمال کیا گیا تھا ماضی میں دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے کلہ کافی خراب آلت میں تھا 2017 میں محکمہ سار قدیمہ نے اس کی بحالی کا کام شروع کیا جس کے بعد کلے کی حالت کافی بہتر ہو چکی ہے اور کلے کی تازین اور رائش اب بھی جاری ہے امید ہے رومنگ روڈ میپس کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ